کائناہ نے ارشاد فرمایا خلیان ایوہا الناس انہیں رسول اللہ علیکم جمعیہ آہ مسلمان توجہ فرمانیاں خال کے کائناہ نے ارشاد فرمایا ایوہ کائناہ تو سوالک نبیان بھیجیا کس نے کلا کے دنبی بنایا کس نے کشہ دنبی بنایا کس نے کبھیل دنبی بنایا فرمان رب کائناہ نے فرمایا بہت دو ہاتھ چہرے والے آہ اے والیہ سونیاں سونیاں جلفان والے آہ اے مازا غل بسر دے پیارے پیارے کاجل والے اے سونے مابو صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں پھر جدو تیری والی آئی جن کے لکے دنبی نی بنایا جن کے قوم دنبی نی بنایا جن کے شہد دنبی نی بنایا جن کے قبیل دنبی نی بنایا بلکہ خال کے کائناہ نے ارشاد فرمایا وَمَا ارشل ناکا اللہ رحمت العالمین اللہ نے فرمایا محبوبا جتھو جتھو دا میں رب العالمین آنا فرمایا محبوب مصطفیٰ اتھو اتھو دا تین رحمت اللہ العالمین بناتے کر لیا تے کائنات کوئی کائنات کوئی حیثہ کائنات کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جتھو رب عالمین موجود نہ ہوئے تے پھر اپنا عقیدہ ایک بن لو کہ پھر کائنات کوئی کائنات کوئی حیثہ کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جتھو مصطفیٰ رحمت اللہ العالمین بھی موجود نہ ہوئے لیکن سرکار دے دیوانے اور رب اپنی ذاتی طاقت دے نال موجود ہے تے مصطفیٰ رب دی جتی ہوئی طاقت دے نال مطلب ہے تے ساڑھا کیتہ رمانے نہیں ہے کہ مصطفیٰ ہر جگہ ہر لمحہ ہر گڑی اپنے جسم دے نال موجود ہوندے نے اے ساڑھا کیتہ نہیں ہے مصطفیٰ روحانی طور دے ہر جگہ موجود ہوندے نے پر جدو آقا جانا چامن چلے بھی جاندے جدو جانا چامن پھر چلے بھی جاندے نے لیکن ہر جگہ جسم دے نال ہو دور ہے ہر جگہ دے موجود ہے نہیں نیلوانی طور دے موجود نے ایک مثال دے دے کہ بھئی قرآن پاک دا ایک شفا ہوئے یا شفے دا کچھ حصہ ہوئے یا شورت ہوئے یا شورت دا کچھ حصہ ہوئے کہ اے دسو اوہ حصہ صفا ٹھکڑا تُسی لے کے باتروں میں جا سکتے اندے وقت سے فتوہ لہن وقت سے کسی مفتیدی لوڑ نہیں ہے باتروں میں بولو لے کے جا سکتے نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ جسم نال موجود ہے سرکار دے دیوانے ایک حافظ قرآن جنہیں سینے جتیس پارے نے پاہ میں چاہے تو دینے جتیتی ویری جاہے چاہے تو چاہے تو اچھا حافظ قرآن دا جانا نہ جاہے تو بھئی جانا ہے نو نہیں پتا چلے ابھی اتھے اتھے چاند سترہ بھی لے کے نہیں تُسی جا سکتے اگر جسمانی طور کے ہوئے کہ روحانی طور تے سینے جو پورا قرآن ہوئے تو جو دو مرضی آو تو جاؤ گناہ نہیں ہے اے ہی مثال ہے مصطفہ اگر جسمانی طور تے آ جاوانے پھر تیری تے میری کیم جار کے ممبرہ تے بیٹھئے اسی تقریرہ کرئے کہ جدو مصطفہ روحانی طور تے موجود نے ساڑا کیتا ہے مصطفہ ہر جگہ تے موجود نے روحانی طور تے کہ روحانی طور تے اگر موجود امانت سرکار دے غلاموں سارا گل کیتا جا سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ بشیر صاحب تشریف لے آئے ہیں میدہ کیا میرے نہ شاید روس و حیسن ترکے نے میری گاری آئے ہیں قودرہ سبحاناللہ اور معبنہ کو سبحاناللہ سرکار دے دیوانے اور توجہ و فرمانی ہے کہ روح دا مسئلہ ہو رہے تو جسم لا مسئلہ بولو سمجھو سمجھو روح دا مسئلہ ہو رہے تو جسم لا مسئلہ ہو رہے مثلا میرے کریم آقا نے بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے لکھیا العدب المخرط کے اندر دی امام بخاری نے لکھیا کہ جدو اپنے کار جاؤ تو سلام کیتا کرو غلامہ نے عرض کی تیسونیاں جر کار ہو بھی کوئی نہ دے پھر کنو سلام کریے سرکار نے فرمایا تعلیٰ کھولو کنڈی کھولو کار کوئی نہ ہوئے تو مجھ محمد سلام کہہ لیا کرو مجھ محمد سلام کرو آقا یا رسول اللہ ہے تو دس ہو تو سی ساڑے کھران جو موجود ہوں دے ہو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میرے غلاموں میں اپنے ہر غلام دے مومن دے گھارج موجود ہوں پر جسمانی توڑتے نہیں بلکہ روحانی توڑتے کہ مصفہ روحانی توڑتے ہر جگہ موجود نہیں کہ جتھے جتھے رب رب العالمین ہوتے ہوتے دا مصفہ رحمت اللہ العالمین ماشاءاللہ سباناللہ جنیل فقر قادمی صاحب فرما رہے ہیں بھی تو انہوں مبارک ہوئے لگ ہیں جی رہائی کہ مصفہ شریف علیہ آئے قوم محبن حق جو کے سبحان اللہ آؤ دوستو خال کے کائناتا قرآن اور اب بے کائناتی ارشاد فرمایا وما مصفہ شریف علیہ آئے ہیں جنیل فرمایا آؤ آگیا آؤ آگیا شرکار دی پھارگا دی اندر اپنی ہاتھ لگوالو ملکے کیا دی درہ محبت دینالل رحمت آؤ در تان والا آؤ 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 بولو محبت دینالل رحمت آؤ در تان والا آؤ 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 شب نوشین دان والا بولو بولو محبت دینالل شب نوشین دان والا آگیا اور چھکیاں دے چھکیاں دے ویچھویں دیئے بل پہے کیوں کیوں کہ روشن بر تان والا آیا کیا بولو محبت دینالل روشن بر تان والا آیا کیا او سب نوشین لان والا کیا بولو محبت دینالل روشن بر تان والا آگیا روشن بر تان والا حضرت اممہ لیمہ پر آیا حضرت اممہ آشرت صدیقہ تمام مومنہ دیمہ اممہ فرمادیا نے ایک دن رات لا ویلا تے پشلا پیر تے میں اپنے کمرے چھ بیٹھیاں تے کپڑے پر سینھیاں اممہ فرمادیا نے کپڑے سینھیاں سینھیاں میں اینجا سلائی پر ہی نا تے اپنا مقدر ہی ہے بھی آپاں لاؤرچ رہ کے بھی بیڑ پینڈے چھی ہیں ہاں ہاں جیسی لاؤرچ رہ کے ایسی پاگڑیاں پینڈے چھی ہیں تے میں چونکہ بولی پنجابی بولیاں تو انہوں میں لگ رہی ہے نا تے اممہ فرمادیا نے میں اینجا سلائی پر ہی تے ہاتھ ہیں جو بڑا آیا نا پچھے نو تے اممہ فرمادی دیئے نے میرا ہاتھ وجہ تے دیوہ بوجھ گیا دیوہ زمین تے آگیا دیوہ بوجھ گیا اممہ فرمادی انہوں میں سوچ نہیں آگا جدو روشنی ہوئے گی صبح ادھا صویرہ ہوئے گا تے فیر اپنی سوئی نو لب لما گی تے اممہ فرمادیا نے میں فیر کپڑے سی لما گیا پر اممہ فرمادیا نے میں اجیے بیٹھی سوچ دی ساں کہ کائنات دا والی سونا محمد مسکراندہ میرے حجرے میں جاں اور ایک سرکار دے دیوانیوں پتہ ہیں وہ حجرہ کیڑا ہیں وہ حجرہ اوہ اے جڑا آج میرے مستفادہ دوپد خضرہ اوہ حجرہ ہے قودرہ محبنہ سبحان اللہ آ دوسرہ جو فرمانی ہے جنابِ حضرتِ اممہ آشاد و صدیقہ تمام مؤمنہ دیماؤ تھوڑی جی شدادے بس آباد نہ بدائیں باقی کوئی شہ نہ چھڑی بڑا سونا چل رہا ہے اممہ آجار فرمانی ہے میں کپڑے پہ سینیات دیا پھر گیا پھر سرکار آگئے جدو لجے پال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریف لے آئے نے آ مسلمانوں توجہ فرمانی ہے جدو سرکار آئے وہ دور نے حجرہ دیا اندر آگے لجے پال نبی مسکرائے نے وکانہ ہی دا تبس ہم فل پید فل لیلے اتال فائد ہمہ جار فرما دیا جدو سرکار مسکرائے ہمہ فرما دیا میرا کمرا جگمگا اٹھے آہ جدو کمرا جگمگا اٹھے آہ ہمہ فرما دیا موسکال موسفا دی آمد نال میرا کمرا جگمگا اٹھے آہ فرما دیا میں فوری شوئی نوں پکڑ دیا واپس اپنے کپڑے سینے شروع کر دینیا نالے تیند میں نوں سبک دینیا نے اے ہو کہنیا نے دنیا والے آہ روشن ورطان والا آگیا 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 مہدینے جو باہر نکلے دیکھنے سجھے پاس جانا ہے تجھے نے کھپے پاس جانا ہے اور سجھے پاس جانا ہے کہنے میں لے کے جانی ہے ایک کہنے میں بید نبیدہ کلمہ پڑی آئے اندرو عشق نے رہنم آئے کے دے وہ کہنے لگی نبیدہ فیضے یہ مکن نہیں لگیا انجھ کرو نے کے ٹینی ہور لیہو ایک چھڑی اور لیا وہ چھڑی لے کے آ گیا وہ شرینوں میں شفا دی چھڑی دے نال جدو ماس کیتا اور پہلی بھی جگ دی پئی ہے اور دی نشبہ دے نال دو جی بھی جگ مگان لگ گئی ہے دور دے دیوانے تو بجھو فرمانی ہے ایک شہابی نے پکڑی دے شجے پاسے ٹر گیا تجھے نے پکڑی دے خبے پاسے ٹر گیا نہ لے اپنے خرامل جارنے نہ لے آمادان لاندے جارنے کہ روشن میں ورطان والا آ گیا بول محبت دے نال روشن میں ورطان والا آ گیا وہ شب نوشنے لان والا آ گیا سونا آ گیا سرکار دے ملاد دے دن تے کریم آکا دے دیوانے دس مردبیل اول شریف تے اتنیاں بہاراں تے پیارا دن تے سرکار دا آشق بھائی امجہ جو ہے مدینے جارے آئے بس حضر تیمہ حلیمہ دی گل کر کے تے پھر انشاءاللہ پر لنگر وال چلانگے کو درہ بلیو سبان اللہ بھائی امجہ صاحب جادہ دے گل کر رئیے اکری اور کو سبان اللہ ہاتھ کھڑے کرو ہم بھلا جیڑے جیڑے تھک کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ جا کے جا کے اکری ہونڈوانا ہاتھ چوکے کو سبان اللہ عامداللہ چودہ پندرہ ساتھ ہو گئے نے تکریرہ کر دیا نے تے میں نہیں آئی تک بیکھا کے اسے بندے سبان اللہ ہاتھ چوکے مہبنہ کو سبان اللہ سونا آ گیا میں اپنے علاقے گربت تھی زندگی پہ گزار نہیں ہوں سیرت ابن ساکھ دے اندر آدھا امام ساکھ فرمادے نے امام جان نے اپنا پٹھے ہالا کپڑا چکھیا کہ امام فرمادے نے میں کھیتا والٹوری کے میں اپنے جانورا وہاں سے چارہ لائیا وہاں کہ امام فرمادے نے میں جدو پٹھے وڈن وہاں سے تھے بیٹھیں نا دے نالے پٹھے پہ وڈن چارہ پہ کٹھا امام فرمادے نے تیرہ بھی مقدر بدلے گا جو تو بندہ دوکھی ہو جو جائے ہو تو پھر ہلتے جاتے کردائے نا امام فرمادے نے تیرہ بھی مقدر بدلے گا امام فرمادے نے میرے کرنا چاہ آئی نہیں ہلیمہ پٹھے وڈنے چھڑے چارہ کٹھنا چھڑے مکہ والے سفر شروع کر تیرہ تے ساری کائناتہ والی محمد دنیا تے آ گیا سونا محمد دنیا تے امام فرمادے نے میں کہا رہا ہی تے کرو تیاری کرتے بار جدو اپنے چوکے جائے تھا تے دیکھے میرے نال دس سیلیاں ہور بھی تیار لیں او بھی مکہ چلیں گا دس سیلیاں تے نال میں بھی ٹھوڑ پئیں امام فرمادے میں بھی ماری تے میری ڈاچی بھی ماری تے میرے نال دیاں بھی تگڑیاں تے اونا دکول سواریاں بھی پڑیاں امام فرمادے نے اسی نکلیاں تے کرو پر فرمادے امام میں پیچھے رہ گئے سیرت اپنے ساکھ والے نے لکھا ہے کہ امام فرمادے نے میری ڈاچی دیے کلاتے بھی ٹوٹی ہوئی کہ امام فرمادے نے نال دیاں نکلیاں ممی نال ٹردی ٹردی تے گئی پر میں پیچھے رہ گئی ساریاں نے جلدی جلدی دوڑانیاں اپنیاں سواریاں تے مکہ دے آس پاس جو ہیں سارے کراں جو پھیر لیاں جن نہ جن نہ دے امیر میرتے سونے سونے دے تکڑے تکڑے اپنے والو بچے بیکھے دے لے گئے اور آگے اپنے اپنیاں جو ہے جھوپنیاں جب اے گئے جاں ہون ایک پیچھے حلیمہ رہ گئی ہے ادھر کائنادہ والی رہ گئی ہے میں پیچھے رہ گئی ہے تو رات پیچھلے پیر ہے تو میں سوچ نہیں آئی کہ ہون رات پیچھلے پیر مکہ آئیاں کعبے جانیاں اس رب دا بوہ کھڑکاما جتو کوئی بھی خالی نہیں مردہ کوئی بھی نہیں مردہ جمع جاناں فرمانے ہیں رات دا پیچھلے پیر تو میں کعبے دا گلاف پکڑیا تو ایک حاجی جڑے جاندے نہیں انہوں نے پتا ہے کہ جتو کعبے دا گلاف ہاتھیں چاہ جاوئے تے کیفیت کی بان جاندی کہو بیلیوں سے وہاں لنے ایسے مردہ جاندے ہیں مرہے کلنا ہے تو جب آدھئے نہیں حلیما تو تے رحمت کرے مغنی تو تے رحمت کرے مغنی سیکن و سارے جہانہ دی رحمت دینوالے تو تے رحمت کرے مغنی سیکن و سارے جہانہ دی رحمت دینوالے تے دیوانیو تو بجوں فرمانی امہ جانا فرما دینے میں کعبے دا غلا پکڑ کے کعبے والے دے بارگا دے اندر دے جعبہ پکرنیاں کوئی سونا لار میں نوے عطا فرما دے آ فرما دیا میرے کنوے جعبہ دا دیئے آگیا سونا کمیلی کی جھم مارکے جیدیاں رامہ پڑے ویخ دے رہ گئے بھلو محبن را آگیا سونا کمیلی کی جھم مارکے جیدیاں رامہ پڑے ویخ دے رہ گئے اور گودی چکے آہ حلیمہ نے شرکار رہا نازہ والے کھڑے ویخ دے رہ گئے کہا جو سبحان اللہ اکری حج ہو کے محبنہ کیا دیا کرو سبحان اللہ میں کعبے دا گلا پکڑے کے کھڑی یہاں ایک بابا جی آئے او نانا تواف کر دیا کر دیا میرے نیڑے ہو گئے تی نیڑے ہو گئے میری سسکیاں تی آہاں دی آواز سنینا تی میں نو کہنے نہیں تی یہ خیر ہے تی آپ فرمانی میں اپنی ساری رودات سنائی میں ساری اپنے حالات سنائی تی آپ نے فرمایا تی یہ دست ایلا نام کی ہے بولو سبحان اللہ آہ مسلمانوں تو وجو فرمانی ہے جناب حضرت یا معلومہ کرو جلو پاپا جی نے پوچھے اے پاپا کون پاپا ہے تیرے تھے میرے نبی دا دادا جناب عبد المطلب آہ مسلمانوں تو وجو فرمانی ہے بابا جی نیڑے ہو گئے بابا جی نے قریبوں کے پوچھے نیم بیٹا تیرا نام کیے انہیں آکھا میرا نام حلیم آئے آب نے فرمایا تیرا نام بڑا سونا اے یہ دست ایرا کبیلہ گیڑا اے اوہ نیا کیا بنو ساتھے کبیلے نا تلگر کنوانیاں اوہ پاپا جی نے فرمایا نیہ نیم آہ تیرا نام بڑا سونا اے تیرا کبیلہ بڑا سونا اے آہ میرے نال چل تنو لال اوہ لال دیمان جیڑا لال سارے زمانے نال سونا اے آہ میرے نال چل تنو لال اوہ دیمان جیڑا لال سارے زمانے نال اوہ ان بابا جی نے آکھا تیئے میرے نال ٹور بازگال نو مکا یہ افتقام چلیئے پانچ ساتھ آٹھ دس مندے بیجوے جاہر نو پوری کان لیں گے بولو سبحان اللہ اما فرمادیہ نے بابا جی آگیا کہتے ہیں میں بابا جی دے پیچھے پیچھے بابا جی فرمادیہ نے بابا جی اندر تاخل ہے اما فرمادیہ نے میں ہاتھ بان کے نام بوویچ کھڑی ہو بھی جدوں اجازت ملے گی پھر میں ہی اندر جاؤں بولو سبحان اللہ اما جی فرمادیہ نے بوویچ آتھ بان کے کھڑیاں بابا جی اندر گئے فرمادیہ نے جدوں بابا جی نے پیچھے مڑ کے ویکیا تھے حلیمہ تھے باری کھڑی کے فوری بار آئے فرمایا تیئے اندر آجا اوہ در سبحان اللہ اما فرمادیہ نے جدوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑے دیا اندر داخل ہوئے بابا جی نے درمادہ کھولیا تھے میں اندر داخل ہوئے دور دیتے مانے اوہ دوہ جو فرمادیہ اما فرمادیہ نے جدوں میں بیڑے ویچ گئی میں بیکھے حیران ہو گئے میں بیکھا کہ زمین ملونور آسمان ملونور پہ جاندہ آئے آسمان ملونور زمین والے پہ جاندہ آئے اما فرمادیہ نے مہران نیحلیمہ نیحلیمہ جیدہ ویڑا ایڑا سونا ہے اس محمدہ چہرہ کھڑا سونا ہے اوہ دیتے ملونور پہ جیدہ ویڑا ایڑا سونا ہے میں سوچے ہو محمد آپ کھڑا کو سونا ہو گئے گا تیاب فرمادیہ نے دنابی عبد المطلب نے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں چھچتی مقادیہ نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سبد یا سفید کپڑے سبد یا دو میں روایتہ مجود ہیں سبد یا سفید کپڑے سرکار نہیں ولیٹیا اللہ جبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے ولیٹ کے تے فرمایا حضرت عبد المطلب نے فرمایا نیتی حلیمہ اے میرا بوتر راکتر ہائے ہائے کوئی سبان اللہ تی امہ جان نے پکڑیا تی امہ فرما دیا نے میں تے پہلے حیران ہوئی سا دنیا تے اے جاگتے اے ہو جا ویڑا ہی کوئی نہیں دکھیا تی امہ فرما دیا نے کہ میں نے جدو مصفحہ ملے نا تی میں لایا سینے نا میں مصفحہ نو سینے دینا لگایا تی آپ فرما دیا نے بڑے عرصے تو چھاتھی خوش کو ہو چکے سی ایک میرا پتر عبداللہ سی ہوں دا دو چھاتھی جو پورا نہیں ہوں دا سی بڑے عرصے تو چھاتھی خوش ہی امہ فرما دیا نے جدو میں سونے محمد نو لائیا نا سینے نال سیرت ابن ساکالہ نے لکھا ہے امہ فرما دیا نے میں نے انج لگیا میری چھاتھی جدو دیا نیرہ چل پڑ جا آہ مسلمانوں تو وجو فرما دیا امہ فرما دیا نے میں چھاتھی دینا لگایا ہوں میں سینے دینا لائیا رب نے محمد یا برکتہ میں نے وطا فرما دیا ہوں امہ فرما دیا نے میں میں سنو جنیا ہوں سنو جنیاں سرکار دے چیرے تو کپنا اٹھا امہ فرما دیا نے وہ دور دے چھ کر دے کپنا اٹھا جدو سرکار دے ودو ہاتھ چیرے تو کپنا اٹھا جدو ملے دیا چل پڑ جل پہوی کیا جدو ماں جا غل پسر دا پیارا پیارا کاجر وی کیا امہ جان فرما دیا نے جدو میری چہرے دیا کپ آئے اس مقام تے میرے پیرو مرشد دور پیر میرا لیشاہ شاہ رحمت اللہ دلال آپ دا بے قلم وجہ دا جایا کبلا بشیر قادری شاہ دو جو فرمانی ہے میرے پیر میرا لیشاہ زنفر نے فرمایا نالے اممہ نے مو شفا دا چہرہ وے کیا نالے فرما دی آن گیا دور دا چہرہ وے کیا مکھ چند پدر شاہ شاہ نیے قل محبت نال درہ مکھ چند پدر شاہ شاہ نیے مٹے چمک دلہ ٹھنو رانیے اللہ ہے اللہ کھالی شرفت اکھ مستانیے ملک نے شاہ شاہ دو جو فرمانی ہے اللہ اللہ کھالی شرفت اکھ مستانیے مکمورے اکھے انمد پھریاں اس سورت نو میں جانا کھا نالے اممہ مو شفا دا تیرا وے خریانے نالے کی فرما دیانے اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا ہر ست یا کھا تیرا بھگی میں شاہ نا کھا جس شان تو شان سب بھنیا سارے ملکے حج چوکے گو سبان اللہ اممہ مو شفا دیانے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لیا میں نو اجازتہ ملیا اسکال مک گئی اجازتہ ملیا کہ اممہ مو شفا دیانے میں کعبہ دلاللہ دا توافہ سے آگئی کہ جان دیا جان دیا آخری تواف نہ کر دی محاجی جان دے نہ تعلیف دائی تواف کر دی جب دو واپس کرانو آنا ہوندہ ہے کہ اممہ مو شفا دیانے میں کعبہ دا تواف کرن لگ گئی کعبہ دا تواف کیتا تے ہون میں اپنی سواری نو بایا تھلے تے سواری نو بایا کے نا اممہ فرما دی میں اپنا او جڑے کپڑا بنایا ہے سی نا میں اوندے چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک چلی ٹیپ پنیا پیچھے گر سمجھ دی جی دے تے آپ نے اوندے چھپایا بچے نو تے پیچھے بان لیا آجے دے پننہ دے رہن آلے انہا رو رہاں تے چوبی ہوئے گی تے پیچھے بان لیا تے جدوں اپنی سواری تے بیٹھی تے اممہ نے سواری نو دی لگاو نو کھیچیا بھی سواری اٹھے پر سواری بہنی اٹھے دی پر اممہ نے ایک ویری کچی دو ویری چار ویری کچی تے اممہ نے سمجھ نہ لگے کیوں نہیں اٹھ دی اممہ نے میرے کرنا چاہواز آئی نہیں حلیمہ نہیں حلیمہ تے انہوں نہیں پتا تے محمد نو کانڈ پیچھے لائے اے سواری سمجھ گئی ہے کہ محمد نو کانڈ نہیں کرنی چاہیے خو سبان اللہ آمہ مسلمانوں تو بجو فرمانی ہے پھر اممہ حلیمہ نے سرکارنوں پیچھو کھولے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی پہ بٹھایا پھر اپنیاں باکان دا ہاتھ مصطفہ دے ہاتھ دے نا لگو آیا اوہ نا باکان جدو مصطفہ دے نا لگایا اوہر اوہ سواری جیڑی اوٹھ دی نئی شے اے جانوران میں پتا آئے اللہ نے ربنو نبی نو بڑیاں شانایا تا برمانی جدو سواری دی لگا منار مصطفہ دے جدو اللہ مالا ہاتھ لگیا اوہر سواری اوٹھ دے کھڑی نئی بلکہ دوڑن لگوئی اوہر سواریاں سے ہیلیاں جنیاں پہلے نکلیاں در اوہ پیچھے رہ گیا اوہر دے دیوانی اوہر دے محمد ہاتھ لگیا اوہر سواری دے اندھانی پتا لگیا اوہر دے دیوانی اوہر تا بجو فرمانی ہے کہ جدو چکیا حلی مالے بولو یار جدو چکیا حلی مالے دیکھ کے آکھانو اوہر سارے کجلے یتی مانے اوہ یار اوہر سارے کجلے یتی مانے بڑ کوئی چٹا بادامو سے ہمہ فرما دیر کوئی چٹا بادامو سے جو دیا تیرے ہاں اوہ مہیا میہ تو غلامو سے اوہ مہیا میہ تو غلامو سے کیا ہو جو سبان اللہ اوہ یتا اللہ سننے علیکم کیا جو سبان اللہ لجپال نفید دیوانی حضرت اوہر حلی مالے سرکار نو لیا بس گل مکہ کریم آقا صلی اللہ اوہر 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 چلے گی تو عام بچے جڑا ہفتے جو ودہ سینا سونا محمد ایک دینے جوانیاں چڑھ دیں تو لوکاں دے بال جڑے مہینے جو ودہ سننے مصطفا ہفتے جوانیاں چڑھ دیں لوکاں دے بال سال با جنہ مصطفا کریم مہینے جوانیاں چڑھ دیں اما فلماندیاں نے مصطفا دی عمر ہوئی سات مہینے بولو کنی سات مہینے عمر ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیوار دے نال سرکار نے رکھا ہاتھ ایک سرکار لی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا زمین دے سرکار دی عمر بولو کنی ہے سات مہینے حضور دے عمر ہے آپ نے ایک رکھا ہاتھ دیوار دے تو دجا رکھا زمین دے تو اٹھ کے مصطفا ٹرنا شروع ہوگئے سرکار جو سرکار جو سرکار لگئے آج کل بھی ماں جڑیاں جان دیا نے کہ جدو بچہ نوانوہ ٹرنا شروع ہوند ہے تو سیدھے میں جان نہیں ہا کہ ماں آتھ کھو لیندی پیچھے پیچھے پتر دے ہوندی کہ کھدرے میرا لال ڈگنا پاوے میرا لال کھدر ہے دیگنا پاوے ہاتھ ہوتا کے پیچھے پیچھے رہن دی ہے تو سیدھے میں بہت سے لوگ اسی کے علاقے دے بھی ہونگے جدو بچہ ٹرے اپنے اپنے محول دے مقابق لوگ جو ہیں خوشی کر دے آج جیسی شہر ترینے جنہ دے بال ٹورن آج کال وہ کیک وڑ دے کو دیگا شگاں وڑ دے تیاپا پیچھے پننہ دے رہن آلے ہیں جدو وال ٹورنہ شروع ہو رہے ماں کھوگنیاں بڑ دی کی خیال ہے ترکار دے دیوانے ہو جہدر تے امہ علیمہ فرما دیا نے جدو میرا سونا ٹرن لگیا اے جدو جوانیاں چڑھیا تے امہ نے کی چاکی تے ہونگی رب نے فرما نہیں حلیمہ تُو کی کرنا اے جدو میرا سونا آیا اے تے تسیتے جو ہے بسکوٹ تے جو ہے کیک تے کھوگنیاں جو جو کچھ بھی کر دیو اللہ نے فرمایا میرا یار محمد آیا تے ایسی کائنات والا نو پتر عطا فرمائے جیڑیاں ماما مکیری منڈی چے وکدیاں پنجا سنونا نو سی عزت آتا فرما جڑے جیڑے باپ جو ہے کنے وکدے پہ سنونا نو عزت آتا فرما جڑے امہ فرما دیا نے مصطفا سجے جان تے میں دو میں ہاتھ کھول لما تے مصطفا دے پچھے سجے سجے جانے میرا لال ڈگن اپاوے مصطفا خبے جامن امہ دو میں ہاتھ کھول گیا مصطفا دے پچھے کھپے جانے مصطفا دے پچھے میرا لال ڈگن اپاوے امہ حظیمہ اے ڈگن نہیں آیا اے ڈگن نہیں آیا بلکہ اے محمد اے ڈگن دیا دا بھی سہارا بن کے آیا بس میں لوری دیو دو چیر سنانے نے پھر اپا دعا مانگ لنی ہے کو محبنہ سبحان اللہ سارے آخری وردی اکری ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ امہ دو میں ہاتھ بدا کے مصطفا دے پچھے سجے جانے جدو سونا کھپے جانے دو میں ہاتھ بدا کے کھپے جانے نالے ٹھگنیا میرا لال ڈگن اپاوے پر نانانی حظیمہ اے ڈگن نہیں آیا بلکہ تے ڈگریاں دا شہارا بن کے آیا اے ڈگن نہیں آیا بلکہ تے ڈگریاں دا شہارا بن کے آیا مونہ دو اور تے جوانیوں دو جو فرمانی ہے امہ جانا لے مصطفان لوریاں دینیانے نالے کی فرمان دیا امہ جانا لے فرمان دیا وہ سونایاں چالا والے آ جانا لے جانا لے جانا لے جانا لے اے ڈگن نہیں آیا آو ملکہ شہر ملو جاؤ تے ملکہ کہ دیو سونیاں چالا والے آو سارا دھیرے دھیرے قدم اٹھایا کر آنکھ کھیڑ لے میرے کو دے اندر آنکھ کھیڑ لے میرے کو دے اندر نہ تو باہر کھیڑن جایا کر آنکھ کھیڑ لے میرے کو دے اندر نہ تو باہر کھیڑ لے جایا کر آنکھ کھیڑ لے میری گو دے اندر نہ تو باہر کھیڑ لے جایا کر سرکار دے دیوانے ہو آج اگر تیری تے میری ماں جو دعا ما دین دی کہ میرا لال جوانیاں چڑے جندازہ لگاؤنا محمد مصطفیٰ دی ماں حدی ماں کھیڑیاں کو دعا ما دین دی ہوئی تے او او سونا کہ جی دور کا رب نے جب کہ تے کوئی اور گنایا آئی آمو سلمانوں دوار جو فرمانیاں نالے امہ حریمان دوریاں دینیاں نالے امہ جان کے فرمانیاں نالے وے تو چلے جوانی خیر دی تے نو نظر نہ لگے کسے غر دے وے تو چلے جوانی خیر دی تے نو نظر نہ لگے کسے غر دے او میں وے منہ کے وے اخلا وے تو قدی قدی رشدات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ میری حضری کو غل فرمائے اللہ تعالیٰ بارگاہ